بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے درخواست ہی ہے کہ چنل کا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا وی لاغ بروت پہنچ سکے خبر یہ ہے کہ ساکب نصار صاحب کو عمران خان نے بلایا یا عمران خان کے پاس کسی نے پیغام لے کر بھیجا معاملہ کیا ہے اور ساکب نصار اصل میں ان کو کیا قرار دے کر آئے ہیں اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا بچلی کہانی پائی بلکل پیور فروم دا ہورسس موت جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی فرنٹ مین کہلیں بشرا بی بی کی فرنٹ مین کہلیں یا آپ بشرا بی بی کی سیلی کہلیں مطلب بچپندی سیلی کہلیں ٹچ بٹنا کی جوڑی کہلیں جو مطلب آپ کا دل کرتا کہلیں فرہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کے اوپر نیب نے انکوری شروع کر دیا اور الزام جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کے اکاؤنٹس میں آٹھ سو سنتالیس ملین روپے آئے اور پھر وہ نکلوا لیے گئے انہوں نے نو دورے کی ہیں امریکہ کے اور کوئی چھیک برطانی اور دبائیدے کتے نے ایت تین ساڑھے تین سال دے بیچے ان کے احساسوں میں بہت زیادہ غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور جناب ان کے رشتداروں کے احساسوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ڈی جی نیب لاہور نے ذرائع کے مطابق ان کی خلاف قانون کے مطابق کاروئی کرنے کے کی اوکے کر دی کہ پھر آجی انکوری شروع کرو امتدائی تحقیقات شروع کر دی اچھا اب میں آپ سے ارز کروں کہ یہ ہوتا ہے وقت جب بدلتا ہے یہ مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جس وقت عمران خان کا توتی بول رہا تھا کہ کوئی انہ دی میں نہ دے بارے تصور نہیں کر سکتا سی کہ جناب فرا خان صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں کبھی کوئی انکوری ہوگی لیکن وقت بدلتا ہے اور وقت کس وقت بدل جاتا ہے اے پتہ نہیں لگتا اللہ تعالی انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے اور وہ دن پھر گے بہو جی اے جیدے حیسن مردود حرم قرار دی ہوئے نون لیگ والے پپس پارٹی والے یا دوسرے جو لوگ تھے وہ جناب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ہیں تختوں کے اوپر تاجوں کی تاج سر پر سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہیں اس تخت اور تاج اپنی ملکیت سمجھ کر بیٹھے تھے پا جی وہ رول دے پھر دینا ہے اور بھاگ گئے میں ہم مولک سے اے فرا خان صاحبہ سب سے پہلے بھاگی ابھی میران خان وزیراعظم تھے تب وہ بھاگ گئی اپنے شہر کے ساتھ بھاگ گئی اور دوسرا جو ہے اس کے بعد جناب شزاد اکبر صاحب ہائی کوٹ سے اجازہ لے کر اوپا ہی سب نس گئے رہتی شہباز گل صاحب بھی نکل گئے اچھا ٹویٹ انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ جناب میں دو تین دن کے لیے جا رہا ہوں عید کے بعد آنگا اے نر کہنا من نس گیاں میں امران خان وزیراعظم تھے انہوں نے ایک بات کی لیکن پہ آجی فلالتے چلے گئے نا لہٰذا لوگ کی کہہ رہے ہیں کہ نس گئے پہ آجی بھاگم بھاگ بڑی ہوئی ہے پی ٹی کے اندر دوڑا لگی آنے کہ آپ آجی بچو کس طرح کس طرح اپنے آپ لوگ بچانا ہے اس چیز کی دوڑے لگی ہوئی ہیں حالانکہ ابھی میں آپ سے ارس کروں کہ ابھی تو شباز شریف جو ہے وہ ابھی اس طریقے سے اس نے گریپ ہی نہیں کی ابھی تو پنجاب ان کے پاس آیا ہی نہیں ہے ابھی تو پنجاب میں بہت سہلے رولے رپے پڑے ہوئے ہیں خیر اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو اس کے اوپر کروں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پرویز لائی صاحب جو ہے ان کے اوپر سے کہ کئی غلاف کئی کپڑے لیا گئے نہیں اور اندروں جوڑا پرویز لائی نکل رہے ہیں اللہ ہی رحم کرے بہت اس پر اگلی ویڈیو کریں گے لیکن میں آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی شباز شریف صاحب کے نا پاؤں جمع نہیں ہیں ابھی تو وہ مطلب آج دورے پہ گئے ہیں اور دورے پہ جا کے ابھی یہ انہوں نے پائی چولی پھلانی ہے اور اپنے لیے نہیں پھلانی ہے عمران خانی طرح کڑینی بل بند گیانی انہوں نے تھا وہ پاکستان کے لیے گئے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش کریں گے جو ظاہر ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو تین اور رب ڈالر مانگ رہیں گے یا دو تین اور رب ڈالر کا وہ کہیں گے جناب ہمیں ڈیفر پیمنٹ پہ آپ پیٹرول دے دیں ہمارے پہ کریسیس ہے اور وہ جو ایک دو سال کے لیے جو پیٹرول ہوگا یا کو چھے مینے کے لیے ہوگا اس سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو آہ انڈسٹری ہے وہ چل جائے گی ہے یہ لوڈ شیڈنگ سویر دی ہو رہی ہے مطلب آپ یقین کریں شدید لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت بھی میں آہ مطلب ایک گرمی کی حالت میں بغیر اسی کے بیٹھا ہوں اور کمرہ جو ہوتا ہے ہمارا سٹوڈیو وہ ظاہر ہے ہے کہ اس چار طرف سے بند ہوتا ہے ساؤنڈ پروف ہوتا ہے جو ساؤنڈ پروف ہوئے گا تھے پھر ائر پروف ہی تو ہوئے گا نا بہو جی بار دی وہ آبی اندر نہیں آگی جو واز نہیں آسکتی تو پھر آپ سوچ لیں کیا حال آتا ہے یہ میرے کلے کے نہیں ہیں یہ سارے پاکستان میں ایسا چل رہا ہے تو یہ کیوں ہے آپ ڈال دیں شباز شریف صاحب آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ ڈال دیں جانا آپ ان کی ناہلی کی ہے جیسے ہم آدھر صاحب تو اس ٹویٹ کر شٹ دیں اچھا فواش صاحب اس کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں اچھا آپ حالان کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایل این جی کے معاہدے سار ٹائم پہ نہیں کی ہوئے وہ جو آہ پاور جنریشن پلانٹس لگائے ہوئے ہیں نا جنہیں بجلی پیدا کرنی بجلی گھر جنہیں آم آہ زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ سر چلتے ہیں ایل این جی کے اوپر گیس کے اوپر انہوں نے معاہدے نہیں کیا بھی معاہدے نہیں کیتے گیس نہیں آئی گیس نہیں آئی پہ آجیتے ہم ان پو گدنے پہ ہیں یہ ایک صورت حال ہے تو اس سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا یہ دورہ اور وہاں پر گئے ہیں بلاول صاحب بھی بطور وزیر خارجہ گئے ہیں اور بلاول صاحب کا کیریر کا پہلا دورہ ہے بطور وزیر خارجہ بطور سٹیٹسمنٹ کسی جگہ پہ وہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کریں کہ یہ کامیابی کے ساتھ دورہ ہوئی اس کی دعا سارے پاکستانیوں کرنی چاہیے یعنی یہ جو ڈیوائیڈ ہے یو تی آئی اور نون لگی یا پیپل پارٹی یہ اس کو ایک سائٹ پہ رکھ کے دعا کرنی چاہیے اس لیے کہ اگر یہ دورہ کامیاب ہوگا تو ساڑے پانچ کو ساڑے تھوڑے سوکھی ہونگے اصل بات یہ ہے اگر دورہ کامیاب نہیں ہوگا تو سا بڑے اکھے جب ہو جی سارے پاکستان کے ہاں جو امیر لوگ ہیں جو مطلب میں جن کو میں برہمن کہتا ہوں وہ ان کے نہیں ہوں گے اتنے اوکھے لیکن اوکھے انہ دے بھی ہونے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ خدا نہ خاصتہ ان میں سے اگر کوئی بندہ بیمار شمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تی جانتے پھر حسطال یہ نا بوجی دوائی لائے نا ڈاکٹر اپنا حسطال کا عارف تیر نہ بنا سکتے دوسری یا آپ نے شہر میں نکلنا ہے آپ کے جو ملازمین ہوں گے وہ بھی جب گرمیشے تنگ ہوں گے اور ان کے بجلی کے بل پورے نہیں ہوں گے تو پھر اہو جہاں کئی واقعات ہوئے ہیں ایسے ماضی کے اندر کہ جناب وہ سیٹ حابت صاحب ایک بڑے مشہور بڑے خرپتی آدمی تھے ان کے صاحب زادے کو گولی مار دی ان کے گارڈ نے سیکیورٹی گارڈ نے کیونکہ اس کو تین منہ کی تنہا نہیں ملی بھی تھی ٹھیک ہے غربت کی ویسے گولی مار دی ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے امن سے اگر یہ زندگی پاکستان میں گزارنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو نچلے طبقات ہیں ان کی زندگی کو پرسکون کریں تاکہ انہوں نے زندگی سکون نہ لگے ورنہ ان کلاب آنا ہے تے پھر پاہن میرے تو تو کسے نے کسے نہیں لٹنا میرے کو لگا کی جڑا کسے لٹنا کسے نے لٹن لیتے پہن مار لٹا انہیں گل بھا کے ڈیفینسے لاہور کے اندر جو پوش بات کیا ہے لوگا نے ادھر ادھر روح کرنا ہے ساڑی الماتر لوگ ادھر کسے نے آنا ہے لہٰذا کہنے کا مطلب ہے کہ اس بات کی سینس جو ہے نا وہ ان کو بھی ہے اسی لیے وہ سب لوگ گئے ہیں اور عمران خان چاہتے ہیں یہاں پہ انارکی ان کا منصوبہ یہی ہے کہ انارکی پیدا ہو اور یہ ملک جو ہے یہ انگورنیبل ہو جے کچھ اس طرح کرے اور کچھ بھی ہو جے پہو جی میں نو لے آگے تخت بادے ہو کل عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کی جو سابق چیف جسٹس ہے ساکر نیسار صاحب اچھا اب اس میں دو بات ہیں میں آپ سے اذکروں ایک بات تو یہ ہے کہ جناب ساکر نیسار صاحب کو بلایا گیا عمران خان نے فون کر کے بلایا اور بلا کے کہ جناب مجھے یہ مشورے دیں اچھا اس ملاقات میں جو ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہوا ہے لیکن دوسری خبر جو ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ شاید زیادہ اٹھنٹیک ہے اور وہ دی ہے عمران ریاض خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ جناب سابق وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں دو اہم شخصیات کے نمبرز بلا کر دی ہے جس کے بعد ساکر نیسار بھی اہم پیغام کے ساتھ عمران خان کے پاس گئے یہ میرا خیال بات جو ہے نا زیادہ اٹھنٹیک ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ عمران خان جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور جو معاملات وہ چلا رہے ہیں اس کے بعد پھر کوئی بندہ آتے انہوں نے نیڑے ہونا چیتا ہے نا جاڑا نا کوئی اکل دی گلد آستے جا کے اچھا اب جو ملاقات ہوئی اس ملاقات میں آہ ساکر نیسار صاحب نے یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ آہ جس شخصیت کو بتائی میں کوئی سورس چھپا نہیں لگا آپ کو میں پوری بات بتاؤں گا صحیح چودری صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے اپنے وی لاغ میں بھی بات کی ہے میری ویسے پرسنل بھی ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا ان کے وی لاغ میں یہ بات آئی ہے سامنے کہ جناب ساکر نیسار صاحب کو عمران خان نے بلایا ساکر نیسار صاحب کا کلیم یہ ہے لیکن میں اس بات کو بائے نہیں کر رہا میں اسی بات کو جو عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کی بات کو بائے کر رہا ہوں کہ ان کے نمبرز بلاغ تھے یا نہیں تھے وہ الگ بات ہے لیکن ساکب نصار اہم پیغام لے کر وہاں پر گئے ہیں میں اس حد تک عمران ریاض خان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ صادق و امین پائن کنے قرار تازی عمران خانوں ساکب نصار نے چھیک ہے عمران خان کا بنی گالا والا گھر کس نے لیگلائز کیا تھا ساکب نصار نے یہ نواز شریف کے پنامے میں سے کاما کس نے نکالا تھا ساکب نصار کی عدلیہ نے ساکب نصار صاحبی تھے جو پی کیلائی کا ستیناس کیا تھا ساکب نصار صاحبی تھے جنہوں نے ریلوے کے منسٹر کو جو خاجہ ساد رفیقہ جناب روز کٹیرے چکھلا رہا ہوں تھا 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 کہ چنے کے اب نکالو ذرا وہ جو ہے نا کیا ہوتے ہیں وہ چنے پتھر کے چنے ہیں ٹھیک ہے لوہے کے چنے ہیں چبانے والے وہ ان کا ڈہان ذرا اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں ساکب نصار صاحبی تھے نا جن کی ویڈیو ایک بڑی کلپ وائرل ہوا ہے کہ تین چار ایم پی زدہ محصیفے ہم ہی کرا دیاں گا دبا دبا مار کے مجھے ویسے ان کی ایک آدالت کے اندر لاہور ریجسٹری میں ایک کیس میں پیش ہونے کا یعنی وہاں پر سماعت ہونے کا اتفاق ہوا ہے تو مجھے لگتا نہیں تھا یہ چیف جسٹریس آف پاکستان کی دالت ہے مجھے یہ لگتا تھا جیسے کوئی چودری ہوتا ہے ملے جو پرانے دور کا چودری ہوتا ہے جو اٹھارویں صدیقہ چودری ہوگا کسے پینڈ گا وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جناب جس طریقے سے اپنی کوٹ کو چلا رہے تھے مجھے یہی لگا کہ چودری انہیں اکیتہ جڑنا کاشوی لائے گا مجھے اسے فرینکلی مجھے مسئوس ہوا تھا لیکن اس وقت ظاہر ہے وہ چیف جسٹریس آف پاکستان تھے اور جس عہدے پر وہ براجمان تھے اس عہدے کا ایک بہر لحاظ اس کا ایک تقدس ہے اور اس کو ملہوزے ہاتھ رکھنا بہت ضروری تھا اس لیے تب میں نے یہ بات نہیں کی تھی مگر سچی مچی بات یہ ہے کہ ان کے عدالت میں جا کے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ عدالت عزمہ کے آئے کھڑے ہیں آپ کو ایسے ہی لگتا تھا جیسے آپ کسی پینڈہ کے دنے نمبر دار اگے کھلوتے ہوا کے ان کا کیس جو ہے نیکسٹ کیس کہنے کی وجہ کوئی کہتے ہیں ہاں بھئی ہنکڑا اگلا کیڑا ہے یہ ان کے لفاظ ہوتے تھے but anyway اس بات کو چھوڑ دیتے ساکر بنیسار صاحب نے جو ملاقات کی ہے اس میں یہ بات جو سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب عدلیہ جو ہے ان کے شکوے کیے کہ عدلیہ نے دیکھو ہی راتی بارہ بے عدالت لالی اور میرے خلاف بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہ دیکھے بڑی عجیب سی بات ہے جس پر ساکر بنیسار صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو عدلیہ کے خلاف آپ کی پارٹی مہم چلا رہی ہے نا وہ بالکل درست بات دیں گے آپ کو اس کو رکنا چاہیے آپ کو جو اہم ترین شخصیات ہیں اور اہم ترین عدو پہ بیٹھے لوگ ہیں ان کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے اس کو رکے آپ جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اس سے تو پائن کام خراب ہو جائے گا پھر ساکر بنیسار صاحب کے مطابق انہوں نے بات کی اگلی جو وہ یہ تھی عمران خان صاحب نے کہ جناب یہ جو عدلیہ نے فیصلہ دیا جیپٹی سپیکر کی رولنگ والا یہ آئین سے متسادہ میں میرے جو لیگل ایڈوائزر انہوں نے مجھے ہی بتایا تھا تو ساکر بنیسار صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ آئین کے بالکل این مطابق ہے کیونکہ جو آرٹیکل نائنٹی فائیو ٹو کی کاروائی تھی وہ آرٹیکل فائیو انووک کر کے ختم نہیں ہو سکتی نائنٹی فائیو ٹو کی کاروائی کو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی وہ غلط فیصلہ تھا جس پر ظاہر ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ اچھا انجیدی غلطی پھر تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب رات کے بارہ بجے خان صاحب نے کہا جی عدلیہ لگا لی انہوں نے جا جا نے عدالتہ کھول لیا یہ انہوں نے کیا کیا یہ ایک طرح کا شکوہ بھی تھا میں فرینکلی آپ سے بتا ہوں آپ سے ارز کرو کہ یہ امران خان نے ایک طرح سے شکوہ بھی کیا کہ دیکھو یہ تاڑے جونئر نے سارے انہوں نے منہ کی کی تا تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو رول انہوں نے پلے کیا ہے بالکل ٹھیک بات ہے یہ اگلے دن بھی ہو سکتا تھا اب بھی تو توہین نے عدالت ہوئی ہی نہیں تھی یعنی رات بارہ بجے تک ٹائم تھا تو وہ اگلے دن بھی بیٹھ سکتے تھے یہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو تھا لیکن میں اب اس بات کو ساکمانی سار صاحب کی بات کو ایک سائٹ پر رکھ کے اپنے طور پر یہ کہنے لگاؤں کہ وہ پہنے اس رات صرف عدالتہ نہیں سن ایکٹیو ہیں گیا ہائی کورٹ بھی ایکٹیو تھی اسلامباد کی اور وہ جو ہے سپریم کورٹ وہ بھی ایکٹیو تھی پریزنر ویمز بھی کھڑی تھی ہیلیکوپٹر بھی اٹھ رہے سن گڑیاں بھی پھر رہی ہیں سن ہوتر بھی چل رہے سن سارا سارا پاکستان جاگ رہا تھا اور پوری دنیا چاہے وہ پاکستان کے مخالف ہے چاہے وہ پاکستان کی حق میں وہ سارے کے سارے ٹی وی چینلز لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یار ہے کیوں جا رہا ہے ایک ایٹمی ملک کے اندر یہ صورتحال کس نے پیدا کی سوال میرا یہ ہے یہ عمران خان کی اس ہڑ مت نے پیدا کی پائے نا جدے جنہوں نے کیا کہ نہیں میں کل نہیں لادلہ ہور میں کسے انہوں نہیں لادلہ بڑھا دینا یہ اس ہڑ مت نے یہ ان کی میں نے ان کی خود پرستی نے اس صورتحال پہ ملک کو لے کر گئے تھے اور پھر عدالتیں اگر کھلی تھی تو کون سی سماعت شروع ہو گئی تھی میرا سوال ہی ہے وہ تو رات بارہ بج کے ایک منٹ بھی سماعت ہونی تھی نا تو بارہ بجنے میں ابھی دس منٹ پڑے تھے تو قاسم سوری صاحب اٹھ کے چلے گے انہوں نے چیئر کرنا شروع کر دیا جلاستے پھر عدالتہ نے کہا بھا ٹھیک ہے اوکے اب ہمارے حکم پہ عمل شروع ہو گیا تھے کار چل لے ہیں اگر فرض کرتے ہیں جیسے ساکم نصار صاحب کہہ رہے ہیں یا باقی لوگوں نے کہا کہ جناب وہ عدالتیں جو ہیں وہ اگلے دن میں لگ سکتے تھے اگلے دن تھی کرتے ہیں کانی اور ہو یا نہیں سی عمران خان پہ اعتماد کرنے کو اتیار نہیں تھا کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس نے آئین رول گے رہتا مدول گے رہتا ان کو ماننے کو اتیار نہیں اس کی بات پر کس طرح سے کوئی اتبار کر سکتا ہے بہرحال اس میٹنگ کے اندر جو آگے بعد بھی ایک منٹ ٹھہرہ وزارہ میں اٹی شون صاف کرنا یہ پسینہ آگیا آپ دیکھ لیں یہ حال کر کے گیا عمران خان اس ملک کا اور پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ مجھے سمجھ نہیں آتی سوائے بھوک کے بانٹا نہیں کچھ اس نے عجیب شخص ہے اس پر ہی نام چاہتا ہے یہ اس نے ملک کا حال کیا پاکستان کا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب یہ امپورٹڈ اکومت ہے اور پائن تسین ملک کی یہ تو بھی پیدا بار سو تاڑے بھارے تھے باقاعدہ طورتے کئی سال پہلے جو ہے وہ کہہ گئے اپنا ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اور وہ جو تھے گورنر سندھ ٹھیک ہے حکیم حکیم سعید صاحب بھی وہ بھی تو اگر چیزوں کو ملائیں تو گلنہ دے پھر اتھے جان دیں گا نا امپورٹڈ تھے پھر تو اسی ہوئے کریکٹر ہو چونکہ وزیرہ دنبڑا آتا اس تو وہ ڈی اور کھڑی گرلو نہیں بٹ اینیوے اچھا پھر اس ملاقات میں جو اگلی بات ہوئی سعید چودری صاحب کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے خان صاحب سے یہ کہا کہ خان صاحب آپ بندہ ایماندار ہیں آپ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں لیکن آپ کی جو حرکات و سکنات ہیں جو آپ کے بیانات ہیں ان سے کہیں وزڈم دکھائی نہیں دیتی ملہب آپ میں کوئی عقل مندی اور شعور دکھائی کی کمی ہے کسی جگہ کے اوپر آپ کی حرکتوں سے ایسے لگتا ہے عدلیہ کے خلاف آپ کی پارٹی مہم چلا رہی ہے اہم شخصیات کے خلاف آپ کی پارٹی مہم چلا رہی ہے تو اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے اچھا اب میں آپ سے عرض کروں یہ میں نے بڑے ڈیسنٹ ویسے آپ کو بتایا اور ظاہر ہے کہ ساکھنی سار صاحب نے اسی انہی الفاظ میں ان کو کہا ہوگا لیکن میں لورین راوی جکمات انہوں نے اصل اس کیا کہ تُو تے پاغل ہر کتنگی کر رہے اصل میں وہ ان کے روح پر یہ کہہ کہا ہے میں تھڑے کی زبان میں اس کو اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ یار تُو تے پاغلہ نہیں اٹھتا کر رہے ہے تُو کردہ کی پھر میں تو یہ جو ہے نا اس کا میں نے ٹرانسلیشن کی ہے مگر بات تو ساکھنی سار صاحب کی ٹھیک ہے کہ بھائی آپ وزیراعظم رہے پاکستان کی اور اب آپ اٹھ کر رہے اسی چیف الیکشن کمیشنر کو جس کی آپ طریف کیا کرتے تھے اس کے خلاف آپ نے ممچلہ لی شروع کر دی اسی جسٹس اسی کمر جوید باجوا صاحب جو آرمی چیف ہیں جن کے جن کے بارے میں کہتے تھے اس سے زیادہ جمہوری میں نے جنرل نہیں دیکھا اس کے بارے میں آپ نے اور آپ کی پارٹی نے جو کمپین شروع کروا دی ہے کی دیا ہے وہ اکل مندی کی بات ہے پھر چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال کے بارے میں جس قسم کے ٹویٹس اور جس قسم کی مہم جو ہے وہ آپ کی پارٹی نے شروع کیا ہے یہ کوئی اکل مندی کی باتیں تو نہیں ہیں نا یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک دفعہ چانس مل گیا ہے یہ میں آپ سے ویسے میں بقیادت طور پر سچی بات ہے وہ ارز کر دوں کہ یہ آج الیکشن کروا لیں آپ ڈیڑھ سال بعد الیکشن کروا لیں عمران خان سچی مچی دے ووٹا نہ وزیر اظم پاکستان قدنی جب انڈا ہوں سچی مچی دے ووٹا نہ پہلے نہیں ہے سچی مچی دے ووٹا نہ نہیں سی بنیا اب تو بالکل چانس کوئی نہیں بننے گا اس لیے کہ اب ان پر اعتماد کون کرے گا اگر اپوزشن جو اس وقت تھی اور اب ظاہر ہے حکومت ہے نون لیگ یہ نہیں نواز شریف صاحب نے نام لیا تھا تو اگر ان کا بیانیاں درست ہے اور وہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نام لیا تھا کہ کمر جوید بائیوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب آپ کا آپ نے اس میں سارا رول پلے کیا عمران خان کو لانے میں اور اس ملک کا حال پھر اس نے خراب کیا ہے تو آپ بھی ذمہ دار بنتے ہیں اگر ان کی بات درست ہے تو پھر تو عمران خان کو پائنے بولنے نہیں چیتا سی اکھی نہیں چکنی چیتی سی لیکن وہ پائیاں کڑ گیا اب اتنا حسان عمران خان کے اوپر اور کون کرے گا ملک سارے جڑے نے وہ اہوجت نہیں ہوں دے نا ماں کوئی ہوں دی سر پیو بھی کوئی ہوں دا ٹھیک ہے اینا ماں پہ اور گا پیار جڑا نا ہوں اور کوئی نہیں دینڈ لگا عمران خانوں اور ان کو جہاں تک ووٹوں کی بات ہے تو سر اللہ معاف کرے ملک اے الیکشن کمیشن دے خلاب مزارہ آیا تھے لگ سمجھ گئی نا ووٹ دینڈے چانے نے جو ووٹ کنے کے پیندے نے یہ کنے کے لوگ آئے تھے ٹوٹل دو سن نوے تھے پورے پاکستان میں مزارین جو نکلے تھے تو یہ حالات ہیں ان کے بہرحال یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ساکر بن عصار صاحب نے اچھی بات کی ہے وہاں پر کہ یار کوئی اکلنو آتھمار یہ بھی یہ بات بھی میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں میں ان کا یعنی خلاصہ یا اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ اکلنو آتھمار کی گلہ کر رہے ہیں اب میں آتا ہوں عمران ریاض خان صاحب کی بات کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں جن کو اہم پیغام دے کر بھیجا گیا اب ان دونوں چیزوں کو جو کہ صحیح شدری صاحب بتا رہے ہیں اور ساکر بن عصار کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں اور عمران ریاض خان صاحب بتا رہے ہیں ان دونوں کو ملا کے دیکھے تو کسے نے پھر پیجیا ہے پیغام واقعی کہ بہو کو اکلنو آتھمار اکیڑے پاسے ٹو رہے ہیں تو ٹھیک ہے مدلہ انہوں نے یہ بھی ابھی کہنے کا مدلہ یہ نہیں ہوتا ترلے نہیں پا رہے ہوں اندھے وہ جن شخصیات کی طرف یہ حوالہ دے رہے ہیں نا وہ ترلے نہیں پا رہے ہوں اندھے کیسے دے بہو جی وہ آپ کو ایک ملہب زور کا جھٹکہ دھیرے سے لگا رہے ہوتے ہیں کہ کاکا تیان کر ایڈاو کاتو بار نہ ہو اصل میں پیغام جو ہوتا ہے نا وہ کس طرح ہوتا ہے سمجھنے کی صورت ہے تو جیڑا نہیں سمجھ دینا وہ پھر سمجھا لیں دینا میں آپ کو سچی موچی کہوں پھر وہ چنگا پلا سمجھا لیں دینا اور ایسا سمجھا لیں دینا کہ پھر مطلب جیڑا لگ سمجھ جان دی ہے وہ لگ پتا جان دا جیسا رہا مریم صاحبہ کہتی ہے نا کہ میاں جو دعائے گا لگ پتا جائے گا تو اوپاہین پھر اے والے حالات بڑھ دینے اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ دورے سے واپس آئیں گے تو ان کی فارمز بہتر ہو جائے گی ان کی گریپ حکومت پر بہتر ہو جائے گی چیزیں اور بہتری کی طرف جائیں گی ان کی حکومت کے حوالے سے لیکن پاکستان کے لیے اور پاکستان سے یاد رکھیے گا میری مراد بائیس تئیس کروڑ عوام ہے ان کی حالت بہتر ہونی شایئے بس اس کے لیے کوشش کریں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساڑے بھی نصیب بدل لبے فیل وقت کتنے ملتے کے لیے بھی دا